اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہتاریخ ایک جون دو ہزار تئیس بروز جمرات میں نام الرحمانی ازدانی آپ لوگوں کے خدمت میں وولڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی آلات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امیدیں کے بغور سمات فرمائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان کی ہندوستان میں سیاسی حالات نورمل ہیں بس ایک معاملہ ہے مہیلہ پہلوانوں کا مسئلہ جس کو خواب پنچائت کے لوگوں نے پانچ دن کا موقع مانگا کہ پانچ دن کے لیے ہمیں ٹیم دو ہم آپ کے لیے کوئی سبیدان نکالیں گے اور اگر نہیں نکال سکے تو پھر آپ جو مرضی آپ قدم اٹھا سکتے ہیں انہوں نے ایک سٹریم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو اولمپک میں میڈل حاصل گئے تھے اس کو گنگا میں بہا دیں گے اور ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھ جائیں گے تو اب یہ خواب پنچائت والے اس سے میڈل لے لیے بولے پانچ دن کا ہمیں محلت دو ہم کچھ جہیں اس کا سولوشن نکالتے ہیں تو آج جو ان لوگوں کی یعنی خواب پنچائت والوں کی یو پی کے مظفر نگر کے ایک گاؤں میں ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے اب اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ جو بھی ہوگا تو آپ کو بتائیں اس کے بعد ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے مناخشی لے کی گا وہ سمجھے مہیلہ منشٹر ہے اس سے ریپورٹر پوچھ رہی تھی اسی پہلوانوں کے بارے میں مطلب تصویر سامنے آ رہی تھی پھر اس مرتی ایرانی کے بارے میں جہے کانگریس والوں نے ایک ٹویٹ کر دیا میسنگ پرسن کے نام سے کہ کہاں ہیں مہیلہ پہلوان ان کو کھوج رہی ہیں وہ ملی نہیں رہی ہیں تو اس طرح سے جہے کچھ باتیں تھیں ایک بڑا مددہ جو چھایا ہوا ہے وہ راحل گاندھی یو ایس کے دورے پہ چلے گئے ہیں پانچ سے دن کے دورے پہ اور وہاں جہے وہ انڈین ڈائیس پورا سے باتیں کر رہے ہیں اب اس میں ہندوستان کی جو صحیح پکچر ہے وہ سامنے لا دیا ہیں جس کے وجہ سے پرائیم منشٹر کے لئے بہت زیادہ ایمبریسنگ ہو رہی ہے ایمبریسنگ اس لئے ہو رہی ہے کہ پرائیم منشٹر کو بائیس جون کو یو ایس کے طرف سے اسٹیٹ ویزٹ کا دورہ کی دعوت ہے اور اس میں جانا ہی جانا ہے تو وہاں پر جو اپنا گلوری والا انداز پریزنٹ کرنا تھا اور اپنا مہی مانڈل مہی کیا ہندی میں گلتے ہیں اپنا خود تاریخی والے کلمات کرنے تھے تو وہ اس پہ جہاں راہل گاندھی نے پانی پھیر دیا ایک لاز تو بی جے پی والے جہاں اس کو بھی پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور سروے بھی بتا رہی ہے کہ وزیراعظم کی پاپولیٹری تو انٹیکٹ ہے لیکن راہل گاندھی کی پاپولیٹری پڑھ رہی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اگر سیاسی صورتحال دیکھیں گے تو کرناٹک میں کانگریس کو جو جیت ملی ہے اس سے بہت زیادہ ان لوگوں کو حوصلہ مل گیا ہے اور اب وہ لوگ جہاں بی جے پی کے طرز پہ ہی کہ ایک اسٹیٹ جیدنے کے بعد فوراں بوریہ بستہ لے کر کے اس اسٹیٹ میں پہنچ جانا جہاں پر جہاں نیکسٹ الیکشن ہونا ہے تو اس انداز میں کانگریس والے بوریہ بستہ لے کر کے پہنچ گئے ہیں کہاں پر مد پردیش میں ام پی میں اور راہل گاندھی نے تو یہاں تک جہاں اس نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ دو سو تیس وہاں پر اسمبلی سیٹ ہے اس میں سے ڈیرڑ سو ہم جیدنے جا رہے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ چار اسٹیٹس کا بھی الیکشن باقی ہیں یعنی تیلنگانہ چھتیزگڑ مد پردیش اور راجستان تو پچھلے الیکشن میں تیلنگانہ تو ٹھیک ہے کیسی آریجنل پارٹی ہے وہ جی جاتے ہیں یہ تینوں جہاں یہ اس میں ڈائریٹ فائٹ رہتا ہے ان کا کانگریس اور ویجی پی کا چھتیزگڑ اور مد پردیش راجستان اور کرناٹک میں کرناٹک میں جنت آدل یونائٹڈ بھی ہے جنت آدل سیکولر بھی ہے لیکن ابھی آپ سمجھے گے ڈائریٹ ڈائریٹ فائٹ چار اسٹیٹ میں ڈائریٹ ڈائریٹ فائٹ ہے بی جی پی اور کانگریس لیکن کانگریس جہاں ایک فائٹ جی چکے کرناٹک اب تین میں سے پچھلے مرد آباد تینوں کانگریس والے جیت گئے تھے لیکن بعد میں جوتی عدیتیا سندیہ نے جہاں پارٹی بدل کر کے وہاں پر کانگریس کی حکومت گرا کر کے بی جی پی کی حکومت قائم ہو گئی مد پردیش میں تو اب یہ ہے کہ کانگریس والے پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ ایم پی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے کسی بھی حال میں کمل ناث ایک مضبوط لیڈر ہے تو بہت زیادہ چانس ہے یعنی کانگریس والے نہ صرف جیت کے امید کر رہے ہیں بلکہ کرناٹک کے حداظ پر شاندار جیت کے جی ہے امید رکھ رہے ہیں اور چھتیس گڑھ میں تو بہت مضبوط لیڈر ہے کانگریس کا پوپیش بھگیل تو وہ تو آرام سے جیت جائے گا ایسا لگتا ہے کانگریس کا معاملہ پھس سکتا ہے یہاں پر راجستان میں کیونکہ اشوک گہلوت جہاں ایک بڑھا بھی ہے ہے ٹیلنٹ دماغ والا ہے لیٹر ایڈریکشن کم ہے اور اس میں جہاں مسئلہ آ گیا ہے اس کا سچن پائلٹ کا جو چارمنگ لیڈر تھا لیکن ان دونوں میں جہاں اختلافات جہاں وہ گھر سے باہر آ گئے تو اس کے وجہ سے سپورٹر لوگ جہاں وہ دل برداشتہ ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ کرناٹک کے بعد بی جے پی اور کانگریس دونوں جہاں وہ الیکشن موڑ میں آ گئے ہیں کیونکہ سال کے آخر میں تینوں جگہ الیکشن ہونے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی دیکھیں کہ کتنا ٹائم باقی ہے اب وزیر آزم کو جہاں اگر جہاں کرناٹک الیکشن سے فرصت مل گئے یا پھر باہر کے دورے سے فرصت مل گئے تو سب سے پہلے کہاں جانا چاہیے تھا میرے حساب سے سب سے پہلے اسے مہیلہ پہلوانوں کے پاس جانا چاہیے تھا اور وہاں پہ جا کر ان سے معافی مانگنی چاہیے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم آپ کے بات تو دھیار نہیں دیے اور ہمیں چھما کرو اور ہم آپ کے مسئلہ سولو کرنے کی کوشش کریں یا پھر اگر اس مددے میں ان کو گڑبڑی لگ رہی ہے تو میرے حساب سے اگر فرصت ملتے ہی ان کو سب سے پہلے منی پور جانا چاہیے تھا کیونکہ نورتھ ایسٹ والے کے ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یا سو تیلہ بہبار کیا جاتا ہے ہم کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے ہمارے خبر کو مینسٹری میں لایا نہیں جاتا ہے تو منی پور والے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پرائی منسٹر آئیں گے اور ہمارے زخموں پر مرہم رکھیں گے ہم لوگوں کو کچھ نصیحت کریں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچاس سے زائد وہاں موتے ہو گئی دو اتنی سٹی کے لوگ میتھی اور کوکی قبائل آپس میں لڑ گئے اب آپ کے ملک میں آپس میں لڑائے ہو جائے تو پرائی منسٹر تو باپ کے جیسا ہوتا ہے تو اگر بچے لڑ جائیں تو باپ کی پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جا کر کے بچوں کی لڑائی کو سول کرے اس کے شکایات کو دور کرے تو وہ الیکشن ریڈی کر رہے ہیں لیکن وہاں نہیں گئے ابھی یہ خبر آئی ہے کہ امیش شاہ جائے ہم منسٹر ان کو فرصت ملی ہے تو اب سمجھے کہ وہ گئے ہیں اور وہاں پر کچھ فارمولہ تیہ ہو رہا ہے تو یہ جس وقت آگ بڑھ گی تھی اس وقت چلے جاتے تھے تو اتنی موتنی ہوتی اور اتنے جائیں ملاک کا نفسان نہیں ہوتا اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو انڈیا کا ایک ایمبریسنگ ہے کہ ایسا ایمبریسنگ ہے کہ ابھی تک جواب نہیں آ پایا ہے کہ ایسی ایو کی سمجھ ہونے والی ہے انڈیا میں شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن جو میں کل بتایا تھا آپ کو تو اس کے جہے ہر ایک کی میٹنگ جو ہے یا فانس منسٹر ہو یا فورین منسٹر ہو ہر ایک کی میٹنگ انپرسن ہوئی ہے لیکن ویڈاؤٹ اینی ریزن سممیٹ کو کینسل کر دیا گیا اور ڈیٹ کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا گیا چار جولائی کو اور وہ کہا گیا ہے کہ وہ سممیٹ تو ہوگی لیکن ورچول ہوگی انپرسن نہیں ہوگی اب اس میں وجوہات کیا ہیں تب ہی تک نہیں بتایا گیا اب ایک وجہ تو یہ لگ رہی ہے کہ ڈیٹ آگے کرنے کا کہ جون کے آخر میں ہونا تھا تو امریکہ سے پرائی منسٹر کو دعوت آ گیا تو اس کے وہ جس ہو جا رہے ہیں تب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بائٹن کی یہ چال ہو کہ جب ان کے جس اسیو کے سممیٹ ہو اسی وقت ان کو جہاں دعوت دے دو لیکن اگر جہاں جولائی میں بھی ہونا ہے تو انپرسن کیوں نہیں ہونا ہے تو بہت سارے لوگ جیس کناس نکالنے کوش کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے لیکن ابھی تک کچھ پلو نہیں مل پا رہا میرے حساب سے جو بھی ہو سکتا ہے کہ پوتن کا آنا جہاں ایک مسئلہ کر سکتا ہے کہ اگر یہ بات اعلان ہو جاتی ہے کہ پوتن آنے والے ہیں اسیو سممیٹ میں چار جولائی کو اور اگر پرائی منسٹر جہاں بائیس جون کو امریکہ میں رہتے ہیں تو وہاں کے صحافی تو جہاں پھر سوالات شروع کر دیں گے کہ آپ پوتن کو کس بیس پر بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں کیسے بلا رہے ہیں تو وہ پورا مزہ نہ کرکڑا ہو جائے پھر اس میں جو شہباز شریف بھی آنے والا ہے ان کو دعوت دی جائے گی تو وہ بھی آئیں گے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے تو یہ مطلب ہمت ہی نہیں کر پائیں کہ ہم اپنے یہاں میٹنگ کر پائیں تو ہم لو تو وش گرو بننے کا خواب رکھتے ہیں اور اپنے من کے مطابق فوراں پولیسی نہیں چلا پاتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا تو وہ جو خوش ہو جائے گا وہ خوش ہو جائے گا تو یہ ناراض ہو جائے گا یہ کیا معاملہ ہے اب انڈیا کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو انڈیا میں نیپال کے جہے پرائم منسٹر آئے ہوئے چار وز کے دورے پر وہ سمجھے کہ پراشنڈا کمال کیا نام ہے پراشنڈا اور ان سے جہے کیا بات ہے اس کے فوٹو سیشن میں ایک معاملہ ہوا کہ نیشنل سکورٹی اڈوائز آجید دوال کے ساتھ ان کا جہے ایک میٹنگ تھی تو فوٹو سیشن میں پراشنڈا ہاتھ ملا بڑھا رہے تھے کہ ہاتھ ملائے لیکن وہ عجید دوال صاحب جہے وہ کیمرہ ہی کی طرف دیکھ رہے تھا ان کو بولنا پڑا کہ تھوڑا ہاتھ بھی ملا لیجی تو پھر وہ ہاتھ ملا شرما کرتے تو یہ فوٹو کا بڑا جہے مسئلہ ہے بی جے پی میں بینہ فوٹو کا جہے مسئلہ جہے حالی نہیں ہوتا اور یہ نیا پارلیمنٹ جو بنا تھا اس میں جہے اتنی زیادہ کنٹوورسی ہو گئی یا مزہ کھڑکڑا ہو گیا اتنا خرچ کرنے کے بعد وہ معاملہ ہی جہے فوٹو سیشن کرتا کہ پریسیڈنس کو کیوں نہیں بلایا گیا پریسیڈنس کے ہاتھوں سے کیوں افتتاہ نہیں کرائی گیا مسئلہ یہی تھا کہ جو لوگ جہے قریب سے جانتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ان کو جہے فوٹو میں کوئی جہے شیئرنگ نہیں چاہیے جیسے ہم لوگ اولا میں شیئرنگ نہیں چاہتے ویسے بھی وہ جہے فوٹو میں شیئرنگ نہیں چاہتے اب پریسیڈنس آ جاتے جو گروپتی مرمو ہے لیڈی ہے عدیواسی لیڈی ہے تو اپوزیشن سارے لیڈران جہے انہی کو بھاو دیتے جان بجھ کر بھی دیتے یہ جو ہے دوارہ نہیں تھا اس کو جیسے اتنی بڑی کنٹوورسی جو برداشت کر لی ہے لیکن وہ فوٹو میں جہے کسی کے شیئرنگ برداشت نہیں اب وہ نیو پارلیمنٹ کا مسئلہ تھا وہ ایک اور مذاکر گڑا ہو گیا ہے اتنے پیسہ خرش کر کے بنایا گیا وہ تو بہانڈ دا ریزن کچھ اور موٹیو اور ہیں لیکن اس کے جو گلوریس جو ہے کیس کرنی کوش کر رہے تھے وہ بھی پھیکا پڑ گیا وہ معاملہ یہ تھا کہ جو اس کے جو ہے ڈیزائن ہے وہ پتا چلا سومالیا کے جو پارلیمنٹ کا ڈیزائن پہلے ہی سے اور لیڈی بنا ہوا بلکہ وہ لوگ اس پارلیمنٹ کو چھوڑ بھی چکے انہی سہ ستری کے دعائے میں اس بیزائن کا بنا چکے تو یہ بھی معاملہ یہ ہو گیا کہ اگر کوپی بھی کرنی تھی تو وائٹ ہاؤس کی کرتے ہیں موسکو کے وغیرہ کی کرتے ہیں تو یہ سومالیا اور افریقہ کا دیش ہے تو یہ دیش کو بہت پیچھے لے جانے والی بات ہو گیا اب ایک اور بات کریں گے کہ ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے جو آپ سمجھیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا صرف یہ ہے اتنا بتاؤں گا کہ ایک ایسا مددہ ہے جس میں انڈیا کو گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے ورلڈ پاور کے ذریعے سے اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اتفاق ہو رہا ہے یعنی امریکہ بھی اس میں ہے انڈیا کے اگینسٹ فرانس بھی ہے جرمنی بھی ہے اور اٹلی بھی ہے یوکے بھی ہے ایون کے جاپان بھی ہے اور آپ کو یقین نہیں ہوگا چائنا بھی اس میں کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ تو وہ کیا معاملہ ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں یہ وارلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تعلق سے ایک معاملہ ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ وغیرے جو سائن ہوتے ہیں کہ کہیں کبھی سامان کوئی بھی کمپنی کہیں بھی بیش سکتی ہیں تو اسی میں سے جو ہے آئی فون وغیرے جو ہے وہ انڈیا فری ٹری آئی ٹی کا جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹی جو سامان ہے تو اس میں بہت سارے سامان ہیں تو اس پر جو ٹریف وغیرے اتنا نہیں لگتا ہے لیکن آئی فون وغیرے جو ہے جس وقت یہ ٹریڈ سائن ہوا تھا اس وقت جو ہے موبائل کے زمانہ نہیں تھا موبائل کے زمانہ بعد میں آیا ہے تو اس میں آئی فون وغیرے پر جو ہے انڈیا ٹریف لگاتا ہے بہت زیادہ لگاتا ہے تو اس پر ان لوگوں کو جو ابجیکشن ہے کہ جب ہمارا جو ہے آئی ٹی ایگریمنٹ ہو چکا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ تو اس میں جو ہے یہ آئی فون وغیرے بھی آتا ہے لیکن آپ ٹریف لگاتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے انڈیا کہتا کہ نہیں یہ صحیح ہے تو اس کے خلاف جو ہے ورل ٹریڈ ایگریمنٹ ورل ٹریڈ آرگنائزیشن نے جو ہے یہ فیصلہ دیا انڈیا کے خلاف انڈیا جو ہے اس فیصلے کے خلاف مقدمہ میں جانے والا ہے اب وہ مقدمہ جہاں جانا ہے یعنی کوٹ میں وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جج وغیرے جو ہے اپائنٹ ہی نہیں ہے فل بینچ ہی نہیں ہے امریکہ وہاں پر جج وغیرے نیوٹی ہونے ہی نہیں دیتا ہے دوسرے ریزن کو جیسے اب انڈیا وہاں پر چلا جائے گا تو پتا چلے گا کہ پانچ دس سال کے لیے ایسے ہی معاملہ جو ہے تھنڈے بستوں میں چلا جائے گا تو یہ سارے جو ہے بڑے بڑے ممالک ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں کے مالک ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر میں جائیے دوسرے جگہ سیٹلمنٹ کیجئے تاکہ اس ڈیسیزن پر آپ جل سے جل زمل کریں لیکن وہ کہہ رہا نہیں جو اس کا جو ہے والد ٹریڈ آرگنائزیشن کا بنا ہوا ہے کوٹ وہیں ہم جائیں گے اب جائے کیونکہ وہاں فنکشن میں نہیں ہے تو لہٰذا جہے یہ ڈیپلومیٹیکل انڈیا کی تھوڑی جیت مانی جاری ہے لیکن اس بیس پر پورے ورلڈ کا دواو آ رہا انڈیا کو ایون کہ میں بتایا چائنہ جاپان اور پھر امریکہ یہ سب ایک ہو گئے اس پر جو ڈیولپمنٹ آئے گا ہم آپ کو شیئر کریں اب اگر بات کی جائے انڈیا کے فورن منسٹر کے تعلق سے اس جے شنکر کے تعلق سے تو وہ گئے ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ میں آپ جانتے ہیں کہ پانچ ممالک پر مشتمل یہ ہے سمجھے برازیل ہے رشیہ ہے انڈیا ہے چائنہ ہے ساؤتھ افریقہ تو اس میں جہے پندرہ گسٹ ممالک کو بھی جو دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بریس کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انہی سے زائد ممالک نے اپنا انٹریسٹ شو کیا ہے کہ ہم بھی جو بریسٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس پر فیصلہ ہوگا اس میں ایک چیز یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ رشیہ چائنہ سے مل کر کے ایک بات یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو جی ٹوانٹی کے سمیٹ ہوگی تو اس کا ڈیکلیریشن میں ہم لوگ کیا لکھیں کیونکہ یہ بڑا مددہ چھایا ہوا ہے جی ٹوانٹی بلکل رشیہ یکرین جنگوں جیسے انڈیا کا خواب بلکل ٹھیکہ پڑ گیا ہے فورن منسٹروں کی میٹنگ ہوئی اس میں جی ٹوانٹی کے ڈیکلیر نہیں یعنی ڈیکلیر نامہ نہیں آیا پھر جیہے فائننس منسٹروں میں بھی کچھ ڈیکلیر نامہ نہیں آیا کہ ہم لوگ جی میٹنگ کیے تو اس کا خلاصہ کیا نکل گیا تو اس میں معاملہ وہی پھس جاتا ہے کہ وہ لوگ جی ٹوانٹی میں بیشتر ممالک وہ ویسٹ کے ہیں اور وہ رشیہ کو کانٹر کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا چائنہ اور رشیہ خود ہے تو وہ اس کے لئے تیار نہیں ہے تو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کنسنسس ہونا چاہیے تو ان لوگوں کے اچھی اپرچنیٹی مل گئی ہے کہ افریقہ میں بیٹھ کر کے بریس کے باہنے سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے طرف سے پرزور مطالوہ کیا ہوگا اب اگر ساؤت افریقہ کی بات کریں تو ساؤت افریقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ بریس کی جو سممیٹ ہونے والی ہے اگرس کے مہینے میں تو اس میں ولاد امیر پوتن کو آنا ہے ولاد امیر پوتن کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس پر وارنٹ جاری کر دیا بچوں کا اغوا کرنے کے الزام میں تو اب جو ساؤت افریقہ ہے وہ آئی سی سی کا ممبر ہے اس پر دباؤ ہے کہ جیسے ہی ولاد امیر پوتن آئے تو تم اس کو ایریسٹ کرو لیکن وہ کہتا کہ ہم ایریسٹ نہیں کریں گے اب بہت زیادہ دباؤ ہے وہاں کا جو سینٹرل بینک کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ سویفٹ سسٹم سے جو کاروبار کرتے ہیں پچھتر پرسنٹ ہمارا کاروبار اس پر چلتا ہے اور اگر امریکہ کی بات نہیں مانے اور ولاد امیر پوتن کو ایریسٹ نہیں کیے تو پھر جو ہے معاملہ کیا ہو جائے گا کہ سویفٹ سسٹم سے کہیں ہم کو نکال دیا گیا پابندی لگا دی گئی تو ہم لوگ کا بیڑا گرک ہو جائے گا تو اس کی بے عزتی کم سکم ہو جاتی کہ دیکھو ڈر سے نہیں گیا لیکن سرل لامہ فوسہ کہہ رہا کچھ بھی ہو جائے بلکہ اس کے منسٹر وغیرے سے تو انڈروک لے رہے تھے تو وہ تو کہہ رہا کہ وہ اگس میں کیا کل آنا چاہتا ہم بلالیں یہ امریکہ کون ہوتا ہم کو ڈکٹیٹ کرنے والا کہ کون کریمنل ہے کون نہیں کریمنل ہے امریکہ والے آج تک جواب دیئے اراک میں جو کیا کیے تھے ماس ویپن آفس ڈسٹرکشن کدھر ہے جس کے وجہ سے پورا اراک کو ختم کر دیئے کرنل کذافی کو جو ختم کیا اس کا ریزن کیا بتا ہے آج تک لیبیا آج تک جو سول ہوا معاملہ افغانستان میں جو گھسے تھے کیا ملے وہاں وہاں ہومن ڈائٹس ہومن ڈائٹس کا وائلیشن جو ہوا اس کا کیا جواب دیئے تو ان کے تو خود دونوں ہاتھ جو ہے وہ خون میں لدپت ہے تو یہ ہم کو کیا سکھائیں گے کہ ان کو اریش کرنا ہے تو یہ لوگیں بہت زیادہ فائرنگ کر رہے ہیں ولادمیر پوتین کی بیس پر تو ان لوگوں میں دماؤ پڑھ رہا تھا کہ آپ کو اریش کریں گے نہیں کریں گے تو سریل راما فوسان نے ولادمیر پوتین کو امنیٹی دے دیا ہے کہ آپ آئیے اور اسپیشل قانون بنا کر کے ہم آفر کرتے ہیں کہ نہ آپ کو پکڑا جائے گا نہ آپ کے کسی آفیشر کو پکڑا جائے گا آپ بندہ سائیہ ہمارے ہیں جبکہ آپ پوزیشن پارٹی کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے خلاف ہم جائیں گے سپریم کورٹ چیلنج کریں گے کیونکہ یہ بڑی مسئیبت ہو سکتی ہے اور آپ جانتے ہیں مسئیبت جہاں وہ دستک دے چکی ہے یہ ویسٹن کنٹیز نے ساؤت افریقہ کو ایف ایٹی ایف کے گریلسٹ میں ڈال چکا فروری میں آپ اس کے بعد کہیں بلیکلسٹ میں نہ ڈال دیں لیکن پھر بھی سریل لاما فوسان کہتا ہے کہ میں بلیک ہوں خود ہی بلیکلسٹ میں بھی ڈال دو چلے گا تو آپ سوچیں گے کہ سریل لاما فوسان اتنا زیادہ ایگریسیف سپورٹ ولادہ میرے پوتن کا کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کالے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کو انڈیا کو جہاں انگریزوں نے غلام بنایا تھا اسی طرح ساؤت افریقہ کو بھی غلام بنایا تھا اسی لئے کرکٹ مائج میں دیکھتے ہیں کہ ساؤت افریقہ میں گورے گورے لوگ گورے گورے کھلاڑی رہتے ہیں تو یہ گورے گورے انگریز جہاں نے ان پر حکومت کرتے تھے تو یہ کالے لوگوں کا دیش گورے لوگوں کی حکومت یہ ان کو جمتی نہیں تھی اس کے لئے انسل منڈیلا وغیرہ جب خوب جائے سٹریکل کی ہے تو بہت زیادہ فائٹنگ ہوئی گوریلا وار وغیرہ وہ سب کچھ ہوا اتنی آسانی سا آزادی ملی نہیں ان کو تو اس گوریلا وار میں اس احسان کو آج تک گھولا نہیں بلکہ افریقہ کا کوئی بھی بلیک مین اس احسان کو نہیں گھول سکتا اس وجہ سے وہ آٹ او وے جا کر کے سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اب اگر سودان کی بات کی جائے تو سودان میں معاملہ ہو گیا ہے کہ وہاں کی جو مین آرمی ہے عبدالفتیال برحان کی آرمی اس نے سیس فائر کے ٹاک سے آپ واپس آ گیا جدہ سے کہا کہ جو ہماری نیگوسیشن چل لیتی تو اس میں لاشت یہ تھا کہ پانچ دن کے لئے اور سیس فائر بڑھا دو منڈے تک کے لئے اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے منڈے تک جو ہو گیا ہو گیا اب اس کے بعد ہم ٹاک میں ہی نہیں بیٹھیں گے کیوں بھائی کیا پرولم ہو گیا کہا کہ سیس فائر کا اعلان ہوتا ہے لیکن سامنے والے جو ریبل گروپ ہے وہ اس کا پالن ہی نہیں کرتا ہے دسخط وغیرے سب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے طرح سے حملہ وغیرے جاری رہتا ہے تو لڑائے ہیں تو بنداس لڑائے ہو سیس فائر ہے تو سیس فائر تو اس لحاظ سے اب یہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے سیس فائر میں تو آدمی چوری شپکے لڑتا ہے اب یہ دو بدو ڈاریٹ فائٹ ہوگی تب کتنی مصیبت آئے گی آپ جان نہیں سکتے ستر اسی لوگ کی موتیں ہو چکی ہیں اور دس لاکھ کے قریب لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہو چکے ہیں یعنی اپنے گھر سے دوسرے اپنی دیش میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ گئے ہیں اب دیکھئے معاملہ کیا ہوتا ہے اگر ترکی کا معاملہ بات کی جائے تو ترکی کے تیب اردگان کو تو ہتنے زیادہ تہنیت کے پیغام آ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں ایک سو دس ممالک کے سربراہوں نے ان کو مبارک بادی کا پیغام دیا محمد بن سلمان بھی جفون پر بات پہلے تو پیغام صبروں نے دی آپ کال کر رہے ہیں لیکن ترکی کے تیب اردگان کے سامنے ایک بڑا چیلنج آ گیا ہے کوسوو اور سربیہ کا معاملہ تو کوسوو میں چونکہ مسلمان ہیں مسلمانوں کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے تو تیب اردگان کو تھوڑا پرسنل پرولم ہو جاتا ہے تو وہ سربیہ کے پریسیڈن الیکزینڈر ووچس سے بھی بات کیا اور جہاں اس سے بھی کوسوو کا جب پرامینسٹر ہے کرتی اس سے بھی البن کرتی اس سے بھی بات کیا کہا کہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جاؤ اور اس مسئلے کا حل جہاں نیگوسییشن سے نکالنی کوش کرو تو یہ دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد اگر بات کی جائے یہ رشیہ یوکرین کے جنگ کے تعلق سے تو رشیہ نے کل پھر حملہ کیا اور تین لوگوں کی موت ہو گئی یوکرین میں لیکن رشیہ کے جہاں سپوک پرسن ہے اس نے کہا یعنی دیمیتری مسکوف جو ہے کہ موسکو پہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے تو یوکرین تو اس کے جہاں ذمہ داری قبول نہیں کر رہا کہ نہیں ہم نہیں کیے ہیں تو موسکو پہ ڈرون حملہ ہوا ٹھیک ہے اس میں سے بیشتر کو ہم نے ناکام کر دیئے لیکن کچھ سیویلیا نے اسٹرکچر کو ڈیمج کیا تو یہ جو ہمارے ملک پہ حملہ ہوا تو ویسٹن ممالک اس کو کنڈم کریں گے کی نہیں کریں گے ہمارے کان جو ہیں منتظر ہیں اس کنڈمنیشن کو سننے کے لئے یعنی صرف یوکرین پہ اگر حملہ ہو تو وہ جہاں انسانیت کے خلاف ہے اگر رشیہ پہ ہو تو وہ بھی تو خلاف ہے ہاں اگر یہ ہے کہ یوکرین والے قبول کر لیتے کہ ہاں ہم نے کیا ہے تو ٹھیک ہے ویسٹن والے یہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے یوکرین پہ حملہ گیا تو یوکرین نے تم پہ کیا لیکن یوکرین والے جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا کہ رشیہ پہ حملہ ہوا یہ کہو کہ جس نے بھی حملہ کیا غلط گیا تو ویسٹن والے اتنا بھی نہیں کہنے کے لئے تیار تو وہ لیں انتظار میں کہ دیکھنے کب ہوتا ہے رشیہ جرمنی کا معاملہ تھوڑا چیزا جہاں back to worse ہو رہا ہے کہ جرمنی میں رشیہ کی جو ہے ایک ایمبیسی ہے برلین میں اور پانچ جو ہے کانسولیٹ یعنی کیپیٹل میں جو رہتی ہے سفارت خانہ اس کو ایمبیسی بولتے ہیں اب کیپیٹل کے علاوہ جو ہے دوسرے بڑے شہروں میں تو یہ جو ہے ڈپلومیٹک وار چل رہی ہے کہ جرمنی والے جو ہے رشن ڈپلومیٹ کو نکالتے ہیں رشن والے جرمن کے ڈپلومیٹ کو نکالتے ہیں پھر انہوں نے کانسولیٹ بن کرنے کی بات کی ہے اب دیکھیں ٹیٹ فور ٹیٹ کہاں پر چلتا ہے آج جو ہے آپ سمجھے کہ مولڈوہ میں یہ یورپین کی جو ہے یورپین پولٹیکل کومنیٹی کی جو ہے سمیٹ ہونے جا رہی ہے یہ سمجھے کہ یورپین پولٹیکل کومنیٹی پچھلے ہی سال بنی تھی اور کوئی اورگنائز اورگنائزیشن نہیں ہے بس ایسے ہی سمیٹ ہوتی رہتی ہے اور پچھلے ہی سال اس کا آغاز ہوا تھا اکتوبر کے مہینے میں تو پہلا جو ہے پہلی سمیٹ ہوئی تھی پراغ میں اور دوسری سمیٹ ہو رہی ہے مولڈوہ میں تیسری سمیٹ ہوگی اسپین میں چوتھی ہوگی یہاں برطانیہ میں تو اس میں یورپ کے جتنی ممالک ہیں سب کو شامل کیا گیا ہے اور تقریبا جہاں پچھلے سال جو اکتوبر کے مہینے مہینے مہتی پراغ میں اس میں چوالیس ممالک شامل ہوئے تھے اس وار سینٹالیس ممالک شامل ہوئے ہیں یعنی کہ اس میں آرمینیا کو بھی بلایا گیا ہے آزربائیجان کو بھی بلایا گیا ہے ترکی کو بھی بلایا گیا لیکن رشیہ اور بیلا روس کو نہیں بلایا گیا ہے تو سمجھیں کہ اور یورپ کتنی کنٹیز ہیں تو سمجھیں کہ پیتالیس چالیس کے قریب کنٹیز ہیں اس کے سمیٹ ہو رہی ہے تو اس میں دیکھیں یہ کیا نکل گیا تھا اب اگر بات کی جائے کوسوو سربیہ کا معاملہ کو لے کر کے تو یہ بہت زیادہ کلیشز بڑھ گیا تھا اب نیٹو فوج جہتیز زخمی بھی ہو گیا ہے لیکن مزید نیٹو فوج کو بھیجنے کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن معاملہ کول ڈان نہیں ہوا ہے اب اس میں ایک بیان آیا فرانس کے صدر ایمینویل میگرون کا کہ اس میں غلطی جو ہے وہ کوسوو کے جہاں آتھارٹیکی ہے اب یہ بڑی بات ہوگے وہ کوسوو کے آتھارٹیکی کی گیا غلطی ہے تو فرانس کا صدر ایمینویل میگرون کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں یورپن یونین کے ذریعے سے تو میں تھا جرمنی کا اولاف شوز تھا تو اس میں جہاں ہم لوگ سوٹ آؤٹ نکالنے کی مسئلے کو حل کرنے کی کوش کر رہے ہیں تو وہ یہ جو نوردن علاقہ ہے کوسوو کا جس میں سربین ایتنی سیٹی کے لوگ رہتے ہیں اس کے بارے میں کوسوو کے آتھارٹیک کو حملو بولے تھے کہ تھوڑا سا سلو سلو اس کو جہاں اپنے اندر شامل کرنے کی کوش کیجئے گا تو جلدوازی سے معاملہ مت کیجئے گا خاص طور سے جب الیکشن کا بائیک کارٹ نائنٹی سیون پرسن لوگوں نے کر دیا تو اس کو مزید جہاں تین پرسن کے الیکشن نہیں کرانے کی ضرورت تھی لیکن آپ کو جلدوازی بہت ہے تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ آیا ہے تو اس میں آپ کی گلتی ہے تو یہ جہاں ڈانٹ اپٹ کیا ہے اس نے اب دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے اس پر کبھی سیپریٹ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے جہاں تک امریکہ کی بات ہے ایک یورپ کے تعلقے سے خبر یہ ہے کہ آج جہاں یہ یوکے اسٹریلیا یوکے کے جہاں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ریکٹی فائی بھی ہو گیا ہے آج سے وہ سمجھے کہ عملاً قانون جاری و ساری ہو گیا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے کس کے درمیان یوکے اسٹریلیا کے درمیان یوکے اور نوزی لینڈ کے درمیان تو یہ تاریخی بات کیسے لحاظ سے ہو گئی ہے کہ یوکے جب سے بریکزٹ سے نکلا ہے یورپن یونین سے نکلا ہے تو اس کے بعد اس کے فرسٹ جہاں ایفٹی 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 ایگریمنٹ جو کسی ملک کے ساتھ ہوا ہے تو اب اس کا جہاں ایکنومیکل ایمپیکٹ کیا آئے گا وہ دیکھنے کی بات ہوگی جہاں تک ترکی کا جہاں حریف حریف جو بھی بولیں پڑوسی گریس کا معاملہ تو ترکی میں الیکشن ہوا اور گریس میں بھی الیکشن ہوا ترکی میں چودہ تاریخ کو الیکشن ہوا گریس میں جہاں اس کے ایک ہفتے کے بعد اکیس تاریخ کو الیکشن ہوا تو پہلا راؤنڈ جو ترکی کا ہوا تھا جس میں بس آدھے آشاریہ سے جہاں ترکی تیب اردگان جیتے جیتے رہ گیا تھا جس کے وجہ سے پھر جہاں سیکنڈ الیکشن کرانا پڑا 28 تاریخ کو یہی معاملہ ٹھیک ریپیٹ ہو گیا ہے گریس میں بھی گریس میں کیا ہے پارلیمنٹ کا الیکشن تھا وہاں ایک ہی جو ہاؤس ہے یونیک ایمرل ہے پارلیمنٹ میں 300 سیٹ اس میں سے جیتنے کے لیے ایک سے 51 چاہیے تو یہ جو پرامینسٹر موجودہ پرامینسٹر تھا بھی تو کیا ٹیکر گورنمنٹ ہے لیکن پرامینسٹر جو تھا جس کا نام تھا کریا کوس اس کی پارٹی کو جس کی پارٹی کا نام ہے نیو ڈیموکریسی اس کی پارٹی کو 146 146 ہاصل کر سکتا بقیہ سکنڈ نمبر تھرڈ نمبر لوگ آئے تو یہ جو ہے میجورٹی یہ حاصل نہیں کر سکے تو جس کے وجہ سے آپ سمجھیں کہ 25 جون کو تو ترکی کے تاریخ بلکل جیس میں ریپیٹ ہو گئی اسی طرح اسپین نے بھی اس نیپ الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اور یہ اگس کے مہینے میں الیکشن ہونا ہے اور اس کا جو پرامینسٹر ہے پیڈرو سنچز اس نے ورن کیا ہے کہ دیکھو ہوش کے ناخل لو سپورٹروں کو ایسا نہ ہو کہ ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹی جیت کر کے آ جائے تو آپ لوگ کو فیصلہ کرنا ہے ایکسٹریم رائٹ ونگ مراد یہ ہے کہ انڈیا کے تناظر میں آپ کہیں گے جیسے کانگریز جو ہے ڈراتی تھی کہ اگر ہم کو ووٹ نہیں دو گئے تو بی جے پی آ جائے گی تو دنگا فساد کرے گی تو یہ بی جے پی سمجھے انڈیا کی رائٹ ونگ پارٹی ہے اور کانگریز جو ہے سیکولر پارٹی ہے تو یہ رائٹ ونگ پارٹی جیسے امریکہ میں جیسے ڈونالڈ ڈرم کی رائٹ ونگ پارٹی ہے ترکی میں تیب اردگان کی بھی پارٹی کو رائٹ ونگ پارٹی کہی جاتی ہے تو وہ لوگوں کو خبردار کر رہا کہ دیکھو ہم لوگوں کو اگر نہیں دیئے تو پھر جو ہے معاملہ ادھر چلا جائے گا رائٹ ونگ والے آ جائیں گے تو پریشانی پڑ جائے گی اب اگر بات کی جائے امریکہ کی تو امریکہ میں جو ہے ایک جو پرولم تھا سارے لوگوں کے نگاہیں تھی اس پر کہ ڈڈ سیلنگ والا معاملہ کیا ہوگا قرضہ لینے کے مزید اجازت کانگریس سے امریکہ کے حکومت میں جو بیٹھے لوگوں ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی اور اس کی ڈڈ لائن جاری ہو گئے تھے پہلے ایک جن بتایا جا رہا تھا لیکن بعد میں پانچ جن کر دیا گیا تھا تو وہ جہے معاملہ سوٹ آؤٹ ہو گیا اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے جہے اس کو اجازت مل گئے کہ ٹھیک ہے آپ جہے قرضہ لے سکتے ہیں تو سینٹ میں آپ جہے آج فیصلہ ہوگا جمرات کو تو سینٹ میں تو جو بائیڈن ہی کی جو میجورٹی ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں پرولم تھا تو وہاں سے اجازت مل گئے تو سمجھے کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا جہاں تک کینیڈا کی بات ہے تک کینیڈا میں جہاں وائلڈ فارڈ آیا ہوا ہے تو اس کو جیسے بہت زیادہ مصیبت ہے تو وہ پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے اور پھر لولا ڈیسولوہ کے بارے میں بات کی جائے تو وہ جہاں اپنے ریجن کو سٹرونگ کرنے کوش کر رہا ہے تاکہ جس طرح سے یورپین یونین ہے یا آفریکن یونین ہے یا آسیان کنٹریز ہے اسی طرح ہمارا بھی لیٹن امریکہ کی ایک بلوک بنے بارہ ممالک کی تاکہ ہم لوگوں کی بھی برازیل کا موجودہ پریسیڈنڈ لولا ڈیسولوہی کا آئیڈیا ہے جس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے وہ دیکھئے کہ اگر اس کے مہینے تک جیس کا اعلان ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے یا اس میں کتنی کامیابی ملتی تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں سچا آپ سے شیئر کروں اب جو بھی باتیں رہیں گے انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں